تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے دو جادوگر ایک خوبصورت راجکماری کے لئے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جس میں سے ایک کا نام شونی مور تھا یا ایک شیطان تھا جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لئے ہر شو سال میں ان راجکماری کو پتھر بناتا تھا جن کو پیار ہوا ہو وہ اس پیار کو جب ان کے اندر سے نکالتا تھا تو وہ راجکماری پتھر کی بن جاتی تھی اور وہ پیار اس شیطان شونی مور کو طاقت دیتا تھا اور یہ راجکماری ایک جادوگر سے پیار کرتی تھی تو یہ اچھا جادوگر اپنے پیار کو بچانے کے لئے اس شیطان سے لڑ رہا تھا لیکن شونی مور اس اچھے جادوگر کو ہڑا دیتا ہے پھر شن کٹ ہو کر کئی سال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکہ اس سے شونی مور کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا اس لڑکے کا نام رسلن ہے یہاں ایک ایکٹر تھا جو لوگوں کو ایکٹ کر کے انٹرٹین کرتا تھا پھر شن شفٹ ہوتا ہے اور ہم بھی ایک بہت خوبصورت پرنسس کو دیکھتے ہیں جس کا نام میلا ہے اس کے فادر یعنی کی راجہ اسے سادھی کرنے کے لئے فورچ کر رہے تھے لیکن میلا سادھی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ ابھی ایڈوینچر کرنا چاہتی تھی پہاڑ کی دنیا میں سانس لینا چاہتی تھی لیکن اس کے ڈیاری اسے سادھی کرنے پر مضبور کر رہے تھے تو یہ پریشان ہو کر محل سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد ہم رسلن کو دیکھتے ہیں اس کے پاس ایک پیاری سی برڈ بھی تھی اور وہ کہیں جا رہا تھا لیکن تب ہی وہ ایک گھورے سے ٹکڑا کر گر جاتا ہے جنہوں نے اسے گرایا ہوتا ہے وہ اسے معافی مانگنے کے بجائے اسے بڑا بھلا کر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اصل میں یہ گھورا ایک پرنس کا تھا جو اسے پرنس سے سادھی کرنے کے لئے آیا تھا جو محل سے بھاگ گئی ہے ادھر ہم راج کماری کو دیکھتے ہیں جو رات کی اندھیری میں چھپتے ہوئے بازار میں آ جاتی ہے کیونکہ یہی سے گجر کر اسے شہر سے باہر جانا تھا لیکن جب وہ رات میں بازار سے گزر رہی تھے تیبھی کچھ ڈاکو اس کے پیچھے پر جاتے ہیں وہ راج کماری سے وہ لوکٹ مانگ رہے تھے جو اس کی ماں کے آخری نشانی تھی اسی طرح وہ ان ڈاکو سے بچ کر وہاں سے بھاگتی ہے تو روسلن سے ٹکڑا جاتی ہے اور وہ ڈاکو بھی وہاں آ جاتے ہیں پھر روسلن میلا کو ان ڈاکو سے بچاتا ہے اور یہ دونوں انہیں چکمہ دے کر وہاں سے دور آ جاتے ہیں جہاں میلا روسلن کو ٹینکس بولتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں سہر سے باہر جانا چاہتی ہوں میری ڈیڈ میری بینہ مرجی کے میری سادھی کرانا چاہتے تھے اس لئے میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں میں ابھی بہت سے ایڈوینچر کرنا چاہتی ہوں میری بہت سے سپنے ہیں جسے مجھے پورا کرنا ہے تو رسلن اسے کہتا ہے اگر تم میری پر بھروشہ کرو تو میں تمہارے سپنے پورا کر رکھتا ہوں اس کے بعد رسلن اسے ایک بوٹ پر لے جاتا ہے جہاں سے وہ میلا کے سپنے پورے کرنے کیلئے جاتا ہے میلا نے رسلن کو ابھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک راز کماری ہے وہ ایک عام لڑکی کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی اسے پہلی بار کوئی ایسا آدمی ملا تھا جو اس کے سارے خواب پورے کر رہا تھا یہ دونوں ساتھ میں بہت مزے کر رہے تھے میلا کو بھی رسلن کے ساتھ رہ کر بہت مزے آ رہا تھا اور اسی دوران میلا کو رسلن سے پیار ہو جاتا ہے یہ دونوں سمندر کے کنارے بیٹھ کر سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی ایک بہت دیس طوفان آتا ہے اور وہ میلا کو اپنے اندر لے لیتا ہے رسلن اسے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طوفان نہیں بلکہ سیطان سورنے من تھا جسے ہم نے مووے کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا یہ راج کماری کو اس لئے لینے آیا تھا کیونکہ راج کماری رسلن کے پیار میں پر چکی تھی اور وہ راج کماری کے اندر سے پیار نکال کر اسے اپنی طاقت بنا سکتا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد رسلن میلا سے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا چاہے تم کہیں بھی جاؤ میں تم تک پہنچ جاؤں گا جس کے بعد سیطان جاد ہوگا راج کماری کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور رسلن اوپر سے گیر کر بھیحوس ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے میلا کے فادر تھے جو وہاں کے راجہ تھے وہ رسلن سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے رسلن کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک اہم لڑکی نہیں بلکی ایک راج کماری ہے راجہ اسے پوچھ رہے تھے کہ تم نے میری بیٹی کو کہاں چھپایا ہے تو رسلن اسے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اسے ایک جاد ہوگا شرونی موہر نے کٹنیپ کر لیا ہے انہیں یہ جھوٹ لگ رہا تھا اس سے غصہ ہو کر راجہ اسے قید کروا دیتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی راج کماری کو صحیح سلامہ ڈھونڈ کر لائے گا میں اس کے ساتھ راج کماری سے کرا دوں گا سارے لوگ خوص ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ راج کماری کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں ادھر رسلن اپنی دوست کی مدد سے سینکوں سے بچ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی ایک دوست کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر ایکٹ پلے کیا کرتا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ جو اس پر ہم ایکٹ کر رہے ہیں وہ کہانی تمہیں کہاں ملا وہ کہانی بالکل سچ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے شورنے من کو دیکھا تھا وہ راج کماری کو اپنے ساتھ لے گیا جس کے بعد اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب ایک لائبریری سے چُرائے ہیں پھر یہ دونوں اس لائبریری میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ایک بللی ملتا ہے یہ بللی ہی اس لائبریری کا مالک تھا تب ہی رسلن اسے بہے کہ اس نے یہ کتاب چُرائی ہے تو بللی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہونے لگتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک جادوی بللی ہے یہ بللی نے مارنے کے لئے ان کے پیچھے پر جاتا ہے لیکن تب ہی رسلن اپنا دیماغ چلاتا ہے اور وہ بللی کو سانت کر دیتا ہے اس کے بعد رسلن اس بللی سے شورنے من کے بارے امپوچھتا ہے تو وہ بللی کہتا ہے کہ شورنے من کا تو کام ہی یہی ہے وہ اس راج کماری کو کرتا ہے جسے کسی سے پیار ہوا ہو بللی رسلن کو بتاتا ہے کہ تمہیں میلا کو بچانے کے لئے ایک جادوی نگری میں جانا پڑے گا کیونکہ شورنے من لڑکیوں کو وہی قید کر کے رکھتا ہے پھر بللی اسے جادوی نگری کا راستہ بتاتا ہے اور اس کے جانے سے پہلے اسے ایک مٹر دیتا ہے جو اسے اپنے ساتھ رکھنے کو کہتا ہے بعد میں یہ کام آئے گا پھر یہ دونوں جادوی نگری میں پہنچ جاتے ہیں